بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سرات مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج دو فروری دوہزار اکیس ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے سورہ بکرہ کی آیت 110 میں ارشاد باری تعالی ہے نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور جو نیکی بھی تم اپنے لئے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور حدیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھا کریں لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا بہت سارے غیر ملکی افراد نے جوازات سے یہ سوالات کیے کہ ان کی کمپنیوں کی جانے بہت زیادہ رقم واجب الادا ہے وہ اپنے ملکوں میں چھٹی گزارنے گئے تھے کہ انٹرنیشنل فلائٹس وبائی مرس کرونا کی بنیاد پر جو بند ہوئیں اس کے بعد انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ سعودی عرب واپس آنا چاہتے ہیں اپنی کمپنیوں سے جو کافی زیادہ رقم واجب الادا ہے یعنی لینی ہے وہ لینا چاہتے ہیں اس اسلحے میں ان کی مدد کی جائے دوستو بہت اہم معلومات آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی جاری ہیں کیونکہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں غیر ملکی افراد اس مشکل سے دو چار ہیں جوازات نے اس بارے میں کیا کہا وہ آپ تمام بھائیوں سے بات شیئر کی جاری ہے یاد رکھیں ایسے افراد جو وبائی مارس کرونا کی وبا کے دوران یا اس سے پہلے چھٹی پر گئے تھے ان کے اقامے اور خروج عودہ کی مدد حکومت کی جانب سے جو خود توسیح کی گئی تھی اس کے وجہ سے وہ بڑھ گئی حکومت کی توسیح فلائٹ کے کھلنے تک کی گئی تھی لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ اسی دوران واپس نہیں آسکے انہیں چاہیے کہ لازمی طور پر اپنی کمپنی اور کفیلوں سے رجوع کریں تاکہ وہ ان کی جو فیس ہے اقاموں کی یا جو بھی ایکزٹرینٹری ویزے کی فیس ہے اسے ادا کر اسے تجدید کروا سکیں اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور جو رقم ان کی مختلف کمپنیوں کفیلوں کے پاس پھس گئی ہے تو اس کا اب یہ طریقہ کار ہے کہ ایسے تمام غیر ملکی افراد لازمی طور پر اپنے ملکوں کی جو بھی فورن افیر کی منسٹریز ہیں ان کے ذریعے متعلقہ سعودی سفارت خانے سے رابطہ کریں اور وہاں پر لیبر کورٹ میں کیس دائر کیا جائے سعودی سفارت خانہ جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال یا جس ملک سے بھی دوستو آپ کا تعلق ہے آپ وہاں پر کیس لیبر کورٹ سعودی عرب میں دائر کر سکتے ہیں یہ سعودی حکومت نے تمام غیر ملکی افراد کو اپنے سفارت خانوں کے ذریعے سہولت دی ہے انٹرنیشنل لیول پر وبائی مرز کرونا کی دوسری لہر نے تمام ممالک کو پریشان کر دیا ہے خلیجی ممالک بھی کافی زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں کوئیت سے خبر آئی ہے کہ کوئیت کی حکام نے کوئیت انٹرنیشنل ائرپورٹس پر آنے جالے والے مسافروں کے لیے ایک شرط آئیت کر دی ہے تاکہ وبائی مرز کرونا کے پھلاو سے نپٹا جا سکے پی سی آر سیٹیفکیٹ کو یونیفائیڈ ہیلتھ پروگرام کے ذریعے منسلک کرنے کی درخواست کی گئی ہے تاکہ ایسے افراد جو کہ پی سی آر ٹیسٹ ہونے کے باوجود وبائی مرز کرونا میں مبتلا پائے گئے ہیں انہیں روکا جا سکے کوئیتی ذراعہ بلاگ سے جو بات سامنے آئی ہے کہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے احتداروں نے بتایا کہ آئندہ ایم یو این اے پروگرام پہلی دفاعی لائن ہوگا جو ریجسٹر اور مصند لیبارٹریوں کے نیٹورک سے منسلک ہوگا اس نیٹورک سے پی سی آر ٹیسٹ کی بقیدہ تصدیق ہو سکے گی کہ یہ کس نے کب اور کیسے کروایا ہے یاد رکھیں بہت سارے ایسے افراد پی سی آر ٹیسٹ لے کر آتے ہیں جن میں بقیدہ وبائی مرز کرونا کی بعد میں تشخیص بھی ہوتی ہے تو اس لیے یہ ٹیسٹ جو وہ لے کر آتے ہیں یہ بھی قابل اعتبار نہیں ہوتا اس بارے میں ایسی لیبارٹریوں کے خلاف کاروئی کی جائے گی جو کہ انہیں جاری کرتی ہیں کوئیت کے عالی عہدداروں کا مزید کہنا تھا کہ یہ فیصلہ اس لیے کرنا پڑا کیونکہ کوئیت اپنے یہاں آنے والے جتنے بھی افراد ہیں ان سے اس سیٹیفکیٹ کو لے کر اس بات پر مطمئن ہونا چاہتا ہے کہ مسافر میں سو فیصد وبائی مرز کرونا کا کوئی مرز نہیں ہے ائرپورٹ پر کرونا ٹیسٹ میں کئی مسافر اس وائرس میں مبتلا پائے گئے اسی بنیاد پر اب یہ پی سی آر ٹیسٹ شک کے دائرے میں آگے ہیں دوستو کل ہی میں نے آپ تمام بھائیوں سے خبر شیئر کی تھی کہ پشاور سے آنے والے چھے افراد باچہ خان ائرپورٹ پر جالی سیٹیفکیٹ لیتے ہوئے اور سفر کرنے کی کوشش کے دوران گرفتار بھی ہوئے ہیں سعودی عرب کے مختلف تجارتی اداروں میں ایک اہم پوزیشن پر سعودی شہریوں کو ہی رکھا جائے گا تمام غیر ملکی افراد اس ملازمت سے فارغ ہو جائیں گے یہ علامیہ جاری کیا ہے سعودی مکتب عمل کی جانب سے یعنی سعودی وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود انجینئر احمد بن سلیمان الراجی نے فیصلے کی بقیدہ منظوری دے دی ہے تمام تجارتی اداروں میں آن لائن کسٹمر کیر سروس کی مکمل ملازمت سعودی شہریوں کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے وزارت نے کہا ہے کہ ایسے تمام ادارے جہاں آن لائن کسٹمر کیر سروس فراہم کی جاتی ہے خوار ٹیلی فون پر ہو ای میل پر ہو سوشل میڈیا یا پورٹل کے ذریعے کی جاتی ہو ایسے تمام پیشوں پر سعودی شہریوں کو ہی سو فیصد بھرتی کیا جائے گا وزارت نے مزید کہا کہ کسٹمر کیر کی آن لائن سروس پر غیر ملکیوں کی بھرتی پر مکمل طور پر پبندی آئیت کر دی گئی ہے یہ فیصلہ وزارت ایتصالات یعنی کہ ٹیلی کمنیکیشن اور انفورمیشن ٹکنالوجی کے تعاون سے کیا جا رہا ہے جس نے ایسی تمام کمپنیوں کو سروس فراہم کی جاتی ہے جو آن لائن کسٹمر کیر کی خدمات فراہم کر رہی ہیں وزارت نے کہا کہ فیصلے سے سعودی شہریوں کے لیے ہزاروں اسامیاں پیدا ہوں گی فیصلے کبہ تجارتی اداروں سے بلاواستہ یا بلواستہ آن لائن کسٹمر کیر کے لیے غیر ملکیوں کی خدمات اب حاصل نہیں کی جا سکتی ایسے ادارے جو ان قوانین کی خلاف ورزی کریں گے ان کے خلاف بھرپور کاروائیاں بھی ہوں گی وزارت کے مطابق فیصلے پر عمل درامت کے لیے وزارت سعودی نوجوانوں کی ٹریننگ کر رہی ہے جو غیر ملکیوں کی جگہ اس ملازمت پر بھرتی ہو رہی ہیں آنے والے دنوں میں دوستو بہت سارے غیر ملکی افراد اس اہم پروفیشن سے فارغ ہو جائیں گے اور سعودی شہری ان کی جگہ لے لیں گے سعودی عرب میں توقلنا ایپس کی انتظامیاں نے ایک ہی گھر میں رہنے والے گھریلو ملازمین اور اہل ایال کو شامل کرنے سے متعلق ٹیکنیکل دشواری حل کر دی ہے ایک غیر ملکی نے یہ پوچھا تھا کہ میرے بیٹے کی عمر تین سال ہے توقلنا ایپس پر وہ میرے اکاؤنٹ میں نظر نہیں آتا ہے حالانکہ وہ اپنا بیشتر وقت میری اہلیا کے ساتھ ہی رہتا ہے آیا کوئی ایسا طریقہ کار ہے جسے اپنایا جا سکے جسے استعمال کر کے بیٹے کو اس کی ماں کی ایپس میں شامل کیا جا سکے اس غیر ملکی کا مزید کہنا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کا کفیل نہیں ہوں لیکن وہ ایک ادارے کی ملازمہ ہے اور اس کی کفالت میں ہے توقلنا ایپس نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر بتایا کہ سعودی شہری ہوں یا مقیم غیر ملکی ان کے اس مسئلے کو حل کر دیا گیا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے توقلنا ایپس میں الخدمات کا انتخاب کریں وہاں یہ افراد اس کے علاوہ فیملی اور زیر کفالت افراد کے خانے کا روح کریں ایک ہی گھر میں رہنے والے تمام افراد یا گھرے لوم رازمین یہی طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں اولاد اور گھرے لوم لازمین کے خانے میں ترمیم ہو سکتی ہے اس کے بعد نیا گھرے لوم املہ یا اہل و ایال ہوں گے ایپس میں متعلقہ فرد کے خانے میں آجومیٹک ظاہر ہو جائیں گے لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں ایک ہی ایپس میں آپ تمام فیملی کا اندراج ہوتا ہے قسیم کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ قسیم کی پولیس نے حد سے زیادہ افراد کے اجتماع پر کاروائی کی مخالفت کرنے والے کئی افراد کو گرفتار کیا ہے جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی دونوں ہی شامل ہیں قسیم پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ اجتماع کی خلاف ورزی کی مضاحمت کرنے والے شہریوں کو خراست میں لے لیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق قسیم کے ایک تجارتی شہرہ پر کئی نوجوان موجود تھے اور ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی سیکیورٹی فورسز کے اہلکار فوری طور پر اطلاع ملنے پر جائے وکو پر پہنچ گئے انہوں نے تمام افراد کو تنبی کی اور انہیں جرمانے کیے وبائی مرز کرونا کے پھلاو کی بنیاد پر جو اس وقت اقدامات سعودی حکومت کر رہی ہے اسی بنیاد پر ان کے خلاف جرمانے کر دیے گئے ہیں مقامی نوجوانوں نے سیکیورٹی فورسز کی کاروائی کی مضاہمت کی جس پر ان کے خلاف بھرپور کاروائی بھی کر دی گئی ہے سعودی سیکیورٹی ادارے اور وزارت سہت نے تمام افراد کو خبردار کیا ہے کہ وبائی مرز کرونا کی دوسری لہر پہلی لہر سے زیادہ خطرناک ہے لہذا لازمان احتیاط کی جائے جدہ میں سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے اور سعودی وزارت خوراک نے مشترکہ طور پر تین گدام سیل کیے ہیں جہاں پر سترہ ہزار ٹن زائد المیاد غزائی اشیاء ضبط کر لی گئی ہیں سیکیورٹی اداروں کے مطابق زائد المیاد اشیاء کو نئی طریقے ڈال کر نئے پیکٹوں میں بند کر کے مارکٹ کو سپلائی کیا جانے والا تھا یہ افراد کب سے یہ کام کر رہے تھے اس بارے میں مکمل تحقیقات کی جاری ہیں کیونکہ اسلامی بندرگاہ جدہ کے راستے ایک تاجر نے اس طرح کی اشیاء منگوائی تھی رپورٹ میں پتا چلایا گیا ہے کہ زائد المیاد انسپیکٹرز اطلاع دینے پر اس گدام تک پہنچے جہاں انہیں زخیرہ کیا گیا تھا اس بارے میں سعودی وزارتی خوراک کے جو بھی قوانین ہیں وہ بہت سخت ہیں ان تمام افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے سعودی پبلک پریسکوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ ان کے خلاف قوانین کے مطابق کاروائی ہو سکے تائف کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ بلدیا کی خواتین پر مشتمل تفتیشی ٹیموں نے شہر کی مختلف ہوتلز مٹھائی کی دکانوں اور بیکریوں کو سیل کر دیا ہے بلدیا کے دارے کو اطلاعات ملی تھی کہ ان تمام جگہوں پر اہم خلاف ورزیاں صحت کے حصولوں کے مطابق کی جاری ہیں اس پر چھپ امار کاروائی کی گئی ہے بلدیا نے کہا کہ صفائی کا فقدان تھا کافی زیادہ کیڑے مکوڑے وہاں پائے گے صحت کارڈ کا نہ ہونا کھانے پینے کی اشیاء کو صحت کے حصولوں کے مطابق زخیرہ نہ کرنے پر خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں اور جرمانے کر دیے گئے ہیں بلدیا کے مطابق خواتین اہلکاروں نے اس سے پہلے بہت سارے مالکان کو نوٹس بھی جاری کیے تھے مگر اس کے باوجود یہ دکاندار صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھ رہے تھے بلدیا نے مزید کہا کہ اس بارے میں تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے بلدیا کے اداروں نے اپیل کی ہے کہ جہاں پر بھی کوئی خلاف ورزی دیکھیں فوری طور پر ہمیں اطلاع دیں ہمارا نمبر نائن فور زیرو ہے سعودی میک میں موسمیات کی جانب سے اطلاع شیر کی گئی ہے کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ٹیمپریچر کافی کم ہونے کی توقع ہے اور بارشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے سعودی میک میں موسمیات کے ترجمان نے بتایا کہ سعودی عرب کے وہ علاقے جو شمالی سرحدی علاقے کلاتے ہیں حائل قسیم ریاد اور اس کے علاوہ الجوف طبو کے علاقوں میں سردی کافی زیادہ رہے گی اس کے علاوہ البہہ اسیر جزان اور شرکیہ بھی اس میں شامل ہیں ان تمام علاقوں میں تین سے پانس ڈگری ٹیمپریچر جانے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے لہٰذا سردی کی ایک شدید لہر ان علاقوں کو متاثر کرے گی جبکہ انہی علاقوں میں بارشوں کا بھی امکان ہے سعودی عرب میں بدھ سے ان علاقوں میں بارشیں شروع ہوں گی جو تین سے چار دن تک تسلسل کے ساتھ جاری رہ سکتی ہیں تمام افراد کو خبردار کیا گیا ہے کہ ڈریونگ کے دوران بہت احتیاط کریں غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلے